کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے دوران جان بہاک ہونے والے ایمکی ایم کے چار ہمدردوں اور کارکنان کو مختلے قبرستان حمدر سپورت خاک کر دیا گیا ہے اور انگی ٹاؤن یونٹ ایک سو چوبیس کے سینئر کارکن محمد کمال کو جنہت الفتح توحید قورنی کے قبرستان میں دفن کیا گیا ایمکی ایم کے ہمدردوں سید عابض شہید اور انگل مستاف شہید کو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے بنارس اور انڈا موڑ پر مسلح افراد کی بسوں پر اندھا دن فائرنگ سے جان بہاک ہونے والے کئی افراد کو آہوں اور سپورت خاک کر دیا گیا متحدہ قویمنٹ کے کارکنان اور ہمدردوں کی اورنگی ٹاؤن میں شہادتوں کے بعد آج بلاقیر ان کی تتفین کا عمل بھی مکمل ہو گیا اور یونٹ ایک سو چوبیس کے کمال کے جنازے کو دیگر دو ہمدردوں کے ہمراہ علاقے کے لوگ جلوس کی صورت میں جنت البقی قبرستان لے کر پہنچے اورنگی ٹاؤن سالے گیرال آئے جہاں ان کی تتفین میں رکون سندھ اسمبلی سید منظر امام اور متحدہ قویمنٹ تنظیمی کمیٹی کے عراقین اورنگی سیکٹر کے ذمہ دران بھی موجود تھے جبکہ اقبال مارکٹ قبرستان میں سید عابد کے جنازے کو بھی لوگوں کی بڑی تعداد میں لائے گیا اور ان کی بھی تتفین کو یقینی بنانے کے بعد متحدہ قویمنٹ کے ہمدرد شبیر کی تتفین کے موقع پر بھی حق پرس رکون سندھ اسمبلی سید منظر امام تنظیمی کمیٹی کے عراقین موجود رہے جبکہ پاپوشنگر میں خرافت چوک پر متحدہ قویمنٹ کے کارکن تنویر کی نماز جنازہ بھی عادہ کر دی گئی جہاں متحدہ قویمنٹ کے علاقائی سیکٹر اور یونٹ کے سمیدران اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی وہیں تنویر کی تتفین کے عمل کو بھی مکمل کیا گیا جبکہ یہاں آہوں اور سسکیوں کو دیکھا جا سکتا تھا آج متحدہ قویمنٹ کے شہداؤں کی تتفین کا عمل ایک بار پھر جاری ہے تراچی میں گزشتہ روز بس پر فائرنگ کے واقعے میں جانبہ خونے والے پانچ افراد کی اورنگی ٹاؤن میں تتفین کر دی گئی نماز جنازہ اورنگی ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں ادا کی گئی جن میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس سے پہلے پانچوں میتوں کو ایمبولنس کے ذریعے پولیس کے حفاظت میں اورنگی ٹاؤن پانچ نمبر تک لایا گیا جہاں ان کے لوائقین کے حوالے کیا گیا اورنگی گیارہ نمبر میں نماز جنازہ کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے اورنگی سے رکنے سند اسمبلی سیف الدین خالف کا کہنا تھا کہ گزشتہ پانچ روز سے شہر میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے لیکن حکومت خاموش ہے کراچی میں ہونے والے واقعات افسوسناک اور تشویشناک ہیں موسیقی موسیقی